جو ہمارے پیچھے بورڈ لگا ہے اس کے پیچھ میں باوہ صاحب کی فوٹو آئے یہ باوہ صاحب کی فوٹو کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو گڑ بندن کرنے کا جو سدھان تھے وہ باوہ صاحب سے ڈرائیوڈ ہیں یعنی وہ باوہ صاحب کا سمیدار جس سمیدار نے کمزوروں غریبوں دلتوں کو ووڈ کا رائٹ دیا حکومت کرنے کا رائٹ دیا حکومت چلانے کا رائٹ دیا اور اس دیش کا کوئی دھرم نہیں بنایا اس دیش کو دھرم مرپیش بنایا اور سمیدار کو سم سے اوپر یا یوں کہیے دیش کے دھرم دیش کا دھرم سمیدار بنایا تو ہماری جو آئیڈیلوجی ہے اس گڑ بندن کی وہ بابا صاحب اور بابا صاحب کے بچار ہیں دوسری بات سمیدار جو ابھی ہم نے دھائی سو سیٹے ہم پر ہماری بات چل رہی ہے لڑنے کی لڑیں گے لیکن سو سیٹے ہیں ہماری ابھی فائنل ہوئی ہے چونکہ ٹائم کم تھا یہ پریس کانفرنس تو ہمارے راشتی ادھیکس بریشتہ سدینویسی صاحب اور اس پی کے راشتی ادھیکس جناب چند شکر راون صاحب ان لوگوں نے ایڈریس کرنی تھی اور وہ اب آئندہ کریں گے لیکن وقت کم تھا نومینیشن میں بھی کم وقت ہے دلی کی جنتہ کو ہمیں میسیج دینا تھا اور آپ کے تھوڑ ہمیں پورا راجلیتک جدد کو یہ میسیج دینا تھا کہ ہم لوگ راجلیتک طور پر ایک ہو چکے ہیں نہ صرف یہ دو دل ملے یا تین دل ملے بلکہ یہ دل بھی مل چکے ہیں اور اب انشاءاللہ یہ لڑائی زمین پہ ہوگی آپ تمام لوگوں سے میری ترخواست ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں رکھی ہیں یہ آپ عام عوام تک ہمارا پیغام پہنچا دیں اور یہ بات ہم اس تک یہ یہ پریس کونفرنس یا جو گھڑ بندن یہ ساری جو قواعد ہے وہ عام آدمی یا یوں کہے جو پنکتی میں انتم چھوڑ پہ کھڑے ہوئے وقتی کو طاقت دینے کی لڑائی ہے یہ جو دلت مسلم پر خاص طور سے جو اتیچار ہو ہے جو ہمارے ابھی مہین بھائی نے کہا جو ملکل صحیح کہا کہ ایٹرسٹیز بڑھ گئی ہیں یہ اس کے خلاف ایک جنگ ہے اس کو روکنے کے خلاف ایک جستجو ہے اور اس سے بھی زیادہ جو ہماری ساماجک نوستہ میں جو گراوٹ آئی ہے جس طرح سے ایک پارٹی نے ساماج میں سامپردائک زہر بھول کر ہم بھاتی ناغرکوں میں بہوجنوں میں جو نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے اسے کرانے کے لیے جیتنا ہارنا تو چلتا رہتا ہے چلاو آئیں گے اور یہ اس بار ہو رہے ہیں انچٹی کی چلاو کی بار پیدان سوا ہوں میں پھر لوگ سوا ہوں میں لیکن اس سے بھی جو بڑا کام ہے وہ ہے آپسی بھرم آپسی صدبہ ہو اور جو چونکہ دیش کے اصل طاقت کوئی ہے اور اسے توڑنے کے لیے خاص طور پر یہ پروار جیسے سنگ پروار کہتے ہیں وہ رات دل ایک کریں رات دل اس کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ بہوجنوں کو آپس میں لڑائے رکھا جائے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا حکومت کرتے رہے تو یہ تمام جو چینجز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہی گھڑ بندن ہوا ہے اور ہم نے جیسے کہا کہ آج ہمارا جو سوچ چیٹوں کا ڈکلیریشن ہے وہ ہم آج کر رہے ہیں باقی جو ٹیٹے بچی وہ ہم اور بات کر کے آپ کو آئندہ آپ سے شیئر کریں گے اس وقت ڈلی میں جو دو دل سکتہ داری ہے ایم سیڈی اور لوگ سباہ میں بی جے بی اور مدان سباہ میں آمادنی پارٹی اور اس سے پہلے کانگریش تھی یہ تینوں دل منوادی وچاردارہ سے گرستیں انہوں نے جو دلی کا شوشن کیا ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے ملکی راجدھانی کو انہوں نے دو دلی میں تبدیل کر دیا ایک وہ دلی جو سمپن لوگوں کی دلی ہے جو چمکتی ہے جو ویڈیابن میں نظر آتی ہے جہاں پہ ساری سردھائے ہیں یا یوں کہیں کہ دلی کی سردھاؤں کا جب بیاکھان ہوتا ہے تو کونکس دلی کی بات ہوتی ہے لیکن ایک وہ اصل دلی جو مزدوروں کی غریبوں کی دلیتوں کی سرکیگوں کی دلی ہے جس میں نہ سردھائیں ہیں نا ان کو وہ ساماجک حیثیت حاصل ہے نہ ان کے علاقے صاف ہیں اور وہ پچھاسی پرسنٹ بھر گئی تو یہ جو لڑائی ہے پندرے پرسنٹ برسیس پچھاسی پرسنٹ تو آج یہ مورچہ جو بھی آپ سے روگرو ہوگا وہ اسی بات کے لیے ہوگا کہ آخر دلی میں ہماری جب پچھاسی پرسنٹ پچھاسی پرسنٹ بھر گئی تو یہ پندرے پرسنٹ ہمارا شوشن کیوں کریں اگر دلی میں آپ کوڑے کی پہاں دیکھتے ہیں یا نالے دیکھتے ہیں کھولے نالیاں دیکھتے ہیں گندے اریہ دیکھتے ہیں سب وہ بستیاں ہیں جو پالپ سنچک بہول یا مسلم بہول یا دلد بہول یا پچھڑے بھر بہول یا مزدور بہول بستیاں ہیں وہ ہی انترائز ہیں انہیں یہاں پہ صوبیداؤں کا بھاو ہے اور یہ ساری پارٹیاں ووٹوں کے لینے جاتی ہیں لیکن ان کو صوبیدائیں اور جو ان کا حق نہیں دیتی تو آج اس مورچے نے یہ تیہ کیا ہے کہ اب تک جو دلی پہ یہ کاریز ہیں نورو پارٹیاں ان کو ہم چنوٹی دیں گے ان کو ہم ستہ سے بہار اکھار بھیکیں گے آخر انہوں نے جو اپنی ایزارہ داری جو اپنی ایک 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 اکادکار قائم کر رکھا ہے اور بندرباد کر رکھی یہ ستہ کی یعنی ہمارے لوگوں کو تو سرکاری نوکنیوں سے بھی انہوں نے ٹھیکی داری پہ مدل دیا لیکن خود ساری ستہ کی ملائے کھا رہے ہیں اور جہاں تک دونوں پارٹیوں کا حال ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے تین مرتبہ ایم سی ڈی میں رہنے کے بعد پوری دلی میں کورے کے پہاڑ گنا دیئے اور جگہ 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 کوری کے دھیر اور جگہ 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 گند کی پھیلا کر پوری دلی کو بدنام کر دیا تو دوسری طرف جو دلان سوال میں ہم آدمی پارٹی ہے اس نے پوری دلی میں شراب پٹے کے کھنوا کر ان غریب پرواروں پر اتحار کیا جو شراب پینے کی وجہ سے اپنی فیملی کا اپنے بچوں کو اور اپنے پروار کا شوٹر یہ اپنے اتحار کرتا ہے اس کو اور بڑاویا دیا یہ دونوں پارٹیاں غریب دشمنی میں ایک ہیں اس لیے ہم ان کے خلاف تار ٹھوکنے کے لیے آج ہی کٹے ہوئے ہیں ہماری جو جو سیٹ کا شیئر ہے یا جو اور باتیں وہ میں بات میں کروں گا ہم میں